محبوب سید السخلِ نبی محرمِ محبوب سید السخلِ محبوبِ رب المشرفِ مرب المغربِ جد الحسنِ والحسینِ عبالقاسِ محمد اللہ محبوب سید السخلِ محمد وعلیٰ اہلِ بیتِ ہی تیبین تائرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ بَطَالَبْ قَالُهُ الْحَقِّ وَالْفُورْفَانِ منّج... محفیلِ محصدہ بحثِلسِلَہِ بلادہِ باعثَادَتِ حضرتِ احباس صلی اللہ علیہ وسلم بری شان و شعفت کے ساتھ ہر سال کی طرح ان سال بھی سرزمین پر منافق ہو رہی ہے یہ میں نے آئے کریما ایک بھائی کے عنوان سے یہاں پر موضوع کلام اور جو منتخب کیا کہ ایک بھائی کی ملفیل ہے اسی کو میں نے یہاں پر جوہائی کریما تلاوت تھی یہ سوچتے ہوئے کیوں نہ عظمت جنابِ عفاظ پہ اپنے کوٹھے کوٹھے الفاظ وہ میں بارگاہ میں لے کر حاضر اماؤں مولا قبول فرمائیں گے اس کے بعد میں بہترین شہرہ اکرام اپنا کلام پیش فرمائیں گے ہمارے دو دو ناظم ماشاءاللہ جو بہت شورت یافتہ ہیں اپنی محنت کے ساتھ میں اس محفل کو پروان چڑھائیں گے پروردگارِ عالم بستی کو ہر بھلا سے مرکود رکھے اور جنابِ عباس کے سلسلے میں میں دیکھے روشنی ڈالنے کا عادی نہیں ہوں روشنی وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں کہیں پر بھی اندھیرے کا شائبہ ہو یہ تو نور ہی نور ہیں اور اتنے عالی نور ہیں کہ جبرائیل بھی معلوم کرتا ہے چادر کے نیچے کون ہے اے جبرائیل ابھی تو تو بھولا جنا رہا تھا کہا مہا ایک تجلی موسیٰ برداشت نہ کر سکے تھے یہاں تو پانچوں پانچوں تن ایک جگہ موجود ہیں تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں ہماری ہر کوشش یہ رہتی ہے زیدانِ محترم کہ محفل میں پہلے تلاوات کی جاتی ہے اس کے بعد میں تقریب کی جاتی ہے اس کے بعد میں سلسلہ نظم کا چلتا ہے برادرانِ امانی زیادہ ہی الگدائم نہیں ہوں گا بہت مختصران جنابِ عباس دیکھیں پوری تاریخ گواہ ہے کہ عباس کو جھولا جھولانے والے کا نام جو ہے وہ امامِ حسین علیہ السلام اب عظمتِ جنابِ عباس تھوڑی سی لیر کے لیے عزیزانِ محترم جنابِ زہرہ صلوات اللہ علیہ کہتی ہے بچوں سو جاؤ تمہارے لیے درزی کپے لے کر آئے گا عظمتِ امامِ حسین اللہ ہوا اکمار بچوں سو جاؤ تمہارے لیے درزی کپے لے کر آئے گا کروروں سلاموں امامِ حسین علیہ السلام اور جنابِ امامِ حسین علیہ السلام کے اوپر ان کی عظمتوں پر ہم خورمان لیکن کیا کروں عظمتِ عباس کے لیے حسین علیہ اس کو کہتے ہیں جس کے لیے لباس جنت سے آدھا ہے عباس اُزاد کا نام ہے جس کے لیے شیدہ خود لباس سنگی ہے اللہ ہوا اکماریت میں نے جملہ دیا عزیزانِ محترم جس کے لیے جنابِ عباس کے لیے خود زہرہ نے اور یہ نئی تاریخی جملہ ہے جس کے لیے زہرہ دیکھئے عظمتِ عباس کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ وفاؤں کا پیکر عزیزانِ گرامی جس کے ہاتھوں میں علم آیا تو وہ اس کی طرف سے نہیں جب یہ علم کسید سلح آگے بڑھتا رہا تو جنابِ عباس کے جب ہاتھوں کی زینت بنا اس کے بعد میں جنابِ عباس کے بعد میں ہم کو دیا نبی نے ہم اس کو اٹھائیں گے در مر گئے وحشن میں بھی لے گے جائیں گے رضوان کو بری بھرا کر سنائیں گے رضوان فتحوں کی گر اس کے پھرینے سے جھاڑ دے عباس کا علم در جنت پہ جھاڑ دے سنوان پر دے محمد آل محمد آل عباس کا علم در جنت پہ جھاڑ دے ہم کو دیا نبی نے ہم اس کو اٹھائیں گے عزیدانِ جرامی جنابِ عباس کی اغمت اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے ایک سلواز پر ہے محمد آل محمد پوری تاریخ کہ جب باپ آیا تھا تو باپ نے نظریں نہیں کھولی تھی خوابے کی تاریخ گواہ ہے جب تک پیغمبر کی صورت کو نہ دیکھ لیا وہی تاریخ بیٹے نے بھی دھورا دی کہ جیسے باپ نے پیغمبر کے بغیر آنکھیں نہیں کھولی اسی طرح سے عباس نے بھی جب تک حسین کے چہرے کی زیالت نہیں کرتا ایک سلواز پردے محمد آل محمد عزید آنے گرامی جنابِ عباس ایک حرز نادِ علی ہے کہ جس کے دروالے پر جنابِ عباس کا نام دکھ دیا جائے نہ سہر نہ جادو نہ اس کے اوپر کوئی شہ حملہ کر سکتی ہے عباسِ نامدار تمناِ علی ہے ہر وقت جس سے خوف زدہ دو لہبی ہے اور آتی نہیں خرید کبھی مشکلیں میرے عباس تیرا نام ہے یا نادِ علی ہے ایک سلواز پردے محمد آل محمد عباس تیرا نام ہے یا نادِ علی ہے بھائی آپ بزرگوں میں وہ کون لے گیا ہے عزیزانِ معترم اب تلاش کرتے ہیں بھائی کہ اللہ نہ آگے تشریف لے آئیے فائدہ من ارے بھائی محمد یا میں کس کس کا نام ہوں سبھی مومنین سے گزارشیں مولویوں سے مل کے رہنے میں فائدہ ہے دوری میں فائدہ نہیں ہے ایک سلواز پردے محمد آل محمد بس دو تین منٹ اس کے بعد میں پھر یہ سلسلہ آگے برسے گا عزیزانِ گرامی دیکھئے دین کے محافظ کو حسین کہتے ہیں آدم کا محافظ بھرپور دوڑ جو آدم کا محافظ حسین ابراہیم کا محافظ حسین شریعت کا محافظ حسین کائنات کا محافظ حسین مکہ کا محافظ حسین مدینہ کا محافظ حسین عرش کا محافظ حسین فرش کا محافظ حسین عرش کا محافظ حسین فلک کا محافظ حسین ملک کا محافظ حسین جنت کا محافظ حسین توریت کا محافظ حسین قرآن کا محافظ حسین انجل کا محافظ حسین گبور کا محافظ حسین نمازوں کا محافظ حسین اجانوں کا محافظ حسین خلد کا محافظ حسین نمازوں کا محافظ حسین جنت کا محافظ حدائم کائنات کے محافظ کو حسین کہتے ہیں اور عزیز جانے محترم جملہ برپور تبجھوں کا تعلیم جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے پوری کائنات کے محافظ کو حسین کہتے ہیں حسین کے محافظ کا نام کائنات کے محافظ کا نام حسین کے محافظ کا نام حفاظت کر رہا ہے اور عزیز جانے محترم ایک تاریخ میں یہ حفاظت کی پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے اگر تیرہ برس کا بھی سن ہے تو وہاں پر بھی اہلِ بیت کا محافظ کون ہے اور یہی کمرِ بنی حاشن عزیز جانے محترم کمرِ بنی حاشن مطبع کر جانتے ہیں حاشن کا چاند جو ہے ستاروں کی بات نہیں کر رہا ستاروں کو تو دیکھا تھا ہم البنین نے کہ میری بودھ میں تین ستارے آگئے ہیں اور ایک چاند آگیا ہے اور جب باقاعدہ خطبہ لے کر جنابِ عقیل ان کے ہاں پہنچے ہیں تو کہا ان کے والدِ محترم نے کہا جن کا نام ہزاں میں انہوں نے کہا کہ تمہاری خواب پوری ہو گئی تعبیر کے لیے جنابِ عقیل تمہارے لیے علی کا رشتہ لے کر آئے گئے عزیز آنِ محترم ابھی خواب دیکھ ہی تھی رات کو تعبیر سامنے آگئے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری گوش سے ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جو حفیر کا محافظ ہوگا جو کائنات کا محافظ ہوگا اس کو آپ پاس کہا جائے گا ایک سلوات پڑھ دے محمد آنِ محمد آئیے ملجل کے دعا کی جائے پروردگارِ عالم اس مقتصر سے عبادت کو قبول فرمائے اور اس بستی میں جو بیمارِ پروردگاروں نے صحت کے کاملاتا فرمائے جو مقروض ان کے کردر خزانے سے ادا فرمائے جو پریشان حل پریشان حضور فرمائے ہمارے امامِ غمانے کے دور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما میں ناظیم صاحب سے گزارش کروں گا اس سلسلے پر آگے بڑھائیں اور ڈاکٹر چمن صاحب سے گزارش ہے تو انہائی پر کچھ لائیں پریشان حضور فرمائے مولاہ نے اپنے قدرین جو درمیان اس کے بیعت صرف کی فتموں کی گھر ایریزوان فتموں کی گھر اس کے پھرینے سے بھار دے ابباس کا علم دھر جنب کا جاہ دے تو پیام آزمی کہتے ہیں کہ یہ علم فالقِ عدبر کا علم ہے یارو یہ علم عظمتِ حیدر کا علم ہے یارو یہ علم حمد و جعفر کا علم ہے یارو یہ علم دینِ پیمبر کا علم ہے یارو چونے کوئی کو جنت سے ہوا آتی ہے عمر بھر ہونٹوں سے خشبو و وفا آتی ہے عمر بھر ہونٹوں سے خشبو و وفا آتی ہے آیا قرآن کی طرح احمدِ مختار کے ہاتھ اس پہ قربان ہوئے جعفرِ تیار کے ہاتھ اس پہ قربان ہوئے جعفرِ تیار کے ہاتھ دے گئے اور جسے حیدرِ کروار کے ہاتھ اس پہ قربان ہوئے حضرتِ عباس کے ہاتھ بن گیا فدیہ محمد کا گھرانا اس کا لوگ آسان سمجھتے ہیں اٹھانا اس کا بن گیا فدیہ محمد کا گھرانا اس کا لوگ آسان سمجھتے ہیں اٹھانا اس کا لوگ آسان سمجھتے ہیں اٹھانا اس کا اور حضرت دیکھئے نات بھی ایک منخبت ہے اور ہم لوگوں پہ یہ اقراض بھی ہوتا ہے کہ یہ جعلی والے ہیں انہیں آتی نہیں ہیں لیکن ان کوتاہ اقلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نات کے سب سے پہلے شائر جنابِ عبو طالب ہیں اور جنابِ عبو طالب ہے جنابِ عبو طالب کس کے ہیں وہ ہمارے ان کی نات کا شیئر سننے واللہِ لَيَّسِلُ الْاِقَابِ جَمْتِهِمْ حَتَّا وَسْسِدَا فِي تُرَابِ دَفِينَا کہنے ہیں جنابِ عبو طالب قسم خدا کی اگر تمام کفار مل کر میرے بھتیجِ محمد کا بار بے گا کرنا چاہے تو اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک میں مر کے مٹی میں دفن نہ ہو جاؤ اور بزابانِ ممدوع کسی شاہد لکاوے کہ حوضِ کوثر ہے میرا جام و سبو میرا ہے کتنا احسان فراموش عدو میرا ہے حوضِ کوثر ہے میرا جام و سبو میرا ہے کتنا احسان فراموش عدو میرا ہے مجھ سے مانگے ہیں مسلمان میرے ایما کی دلیل جبکہ اسلام کی رگ رگ ملہو میرا ہے آئیہ حضرات میں درقاست کرتا ہوں علی عباس صاحب سے کہ وہ ناتے پاک کے فرائزن میں ہوں رہے اور آپ حضرات ان کے اس پر بال کے لیے باوازِ غلن روضِ شاہد حاضرینِ محفیل السلام علیکم جزاک اللہ و خیر الجزا بڑی قصیم ہے بڑی مقصر انداز میں واقعاً حیمن صاحب ہمارے ماشاءاللہ اچھے چولس میں دوسرا میرا آج حاضری کا شرف ہے سمات کریں حضرات پیش کرتا ہوں ناتے پاک دو شہر پہلے سنیں حضرات ایک چار بچھلے فرائز کہ انہیں بس یوں ہی اپنا ماننے سے کچھ نہیں ہوگا کہ انہیں بس یوں ہی اپنا ماننے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہے سرکار اتنا جاننے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہے سرکار اتنا جاننے سے کچھ نہیں ہوگا دریچے دل میں کھولو تو سہی عرفان احمد کے ارے نبی کو اپنے جیسا ماننے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہے سرکار اتنا جاننے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کہ فضیلت کو محمد کی ذرا سمجھو مسلمانوں بگیرے مارے پت پہچاننے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بگیرے مارے پت پہچاننے سے کچھ نہیں سلامات پر دیجئے حضرات اللہ شیئر سنیں حضرات کہ رقم جس پر نہ ہو اسمائے آلے احمد مرسل پیش کرتا ہوں حضرات سمجھ کریں کہ رقم جس پر نہ ہو اسمائے آلے احمد مرسل وہ چادر اپنے سر پر تاننے سے کچھ نہیں ہوگا وہ چادر اپنے سر پر تاننے سے کچھ نہیں ہوگا سنیں حضرات پتہ رہے خاص ایک شیئر پیش کرتا ہوں کہ در آلے نبی پر ہی ملیں گی نعمتیں لوگوں در آلے نبی پر ہی ملیں گی نعمتیں لوگوں کسی کی خواہ کے در کو چاننے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کی خواہ کے در کو چاننے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہے سرکار اتنا جاننے سے کچھ نہیں ہوگا سلوات بے دی جاتے حضرت پیش کرتا ہوں 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 اور اسمہ دے آئے محمد اور اسمہ دے حضرت محمد اے موسکاپا شیر میں سمات کریں اج نفرت کی نہیں پیار کی باتیں کیجے شب یلدان شب تار کی باتیں کیجے ہم سے انوار ہی انوار کی باتیں کیجے ہم سے انوار ہی انوار کی باتیں کیجے کہ در کو آپ اگر اپنا بنانا چاہیں تو فقط احمد مختار کی باتیں کیجے تو فقط احمد مختار کی باتیں کیجے تنہیں احمد راتہ نابی عباس کی میں بھی رہے ہیں باتارے خاص میں شیر سمات کریں کہ سیکھ جائیں گے یہ بچے بھی وفاداری کو سیکھ جائیں گے یہ بچے بھی وفاداری کو احمد راتہ نابی عباس کی باتیں کیجے کربلا والی وفادار کی باتیں کیجے مختار سمات کریں ہزار باتار پاس یہ زیادی کے لئے مختار کہاں میں باتار پاس دیں گے کہ آج کے دور میں اور فرقہ پرستی عباس کام کی کیجے نہ بیکار کی باتیں کیجے کام کی کیجے نہ بیکار کی باتیں کیجے محفلے نابد میں سرکار محفلے نابد میں فرما رہے تھے کہ دریچے دل میں کھولو تو سحیر فان احمد کے نبی کو اپنے جیسا ماننے سے پچھ نہیں ہوگا تو جہاں سے محفلے نابد میں چھوڑا ہے وہیں سے حامد مغلوں ہی کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسا ماننے سے پوچھ رہی ہوگا حامید مغلو جی کہتا ہے کہ شیخ کہتا ہے جو اپنے کو پیمبر جیسا پھر تو داماد بھی دکھلا کوئی حیدر جیسا شیخ کہتا ہے جو اپنے کو پیمبر جیسا پھر تو داماد بھی دکھلا کوئی حیدر جیسا تھا بہادر تردادہ مجھے آجائیقی گرد دکھا دے کوئی پوتا آلیس گرد جیسا تھا بہادر تردادہ مجھے آجائیقی آئیہ حضرات میں درخواست کرتا ہوں مطرم جناب قمر صاحب چھولسی موقین لکھنہ اسے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم ارادی اقلیت پیش کریں اور تمام مقامی شعرہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فرش مسرک پہ تشریف لے آئیں تاکہ یکے بعد دیگر پڑھوایا جا سکے پھر بعد میں شکوہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ نظامت کرنے سے میں نے اسی لیے دامن بچایا تھا کہ لوگوں کے برائی آجاتی ہیں کوئی نہ کوئی نہ کے لیے جا رہے ہو نا تو لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ مقامی شعرہ حضرات فرش مسرک پہ تشریف لے آئیں اور وہ مہمان حضرات جنہوں میں کھانا نہیں تراغن لیتیا ہے وہ کھانا پہ اشرت بھائی کی چھت پر وہ سکرین لگی ہوئی ہے جس میں وہ محفل مقاصدہ دیکھتے سکتے ہیں اور آرام سے سنجھ سکتے ہیں آپ حضرات عمر صاحب کے استقبال کے لیے باوازے بلند برو درشاک کرنے ہیں اس کے خرشید رسالت کی چمک کافی ہے اس کے خرشید رسالت کی چمک کافی ہے باپ دادا کے شجاعت کی جھنک کافی ہے رنمن نو لاکھ کے لسکر کو اُلٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی چمک کافی ہے رنمن نو لاکھ کے لسکر کو اُلٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی تباک کافی ہے ایک شیر میرے عباس کے قدموں کی دھمت کافی ہے ایک شیر ایک قدر جناب عباس کی حوالے سے بڑا ایک قدر شہزادی جنب کی حوالے سے مہن اور بھائی کا تذکرہ ہو جائے ثابت ستم کی فوج پہ اعزام کر دیا کہ ثابت ستم کی فوج پہ اعزام کر دیا سوپاتہ جو حسین نے وہ کام کر دیا ثابت ستم کی فوج پہ اعزام کر دیا ثابتہ جو حسین نے وہ کام کر دیا اب تک 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 بینا بیٹے کا بیٹا یزید کا زینب نے تک 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 شہن کو نی لام کر دیا اب تک تو بیلہ بیٹھے کا بیٹھا یزید کا اب تک تو بیلہ بیٹھے کا بیٹھا یزید کا زینب نے تکتے شام کو نیلام کر دیا سلوہ بیجی محمد آگے ہو ایک قدا ہے چوتری معاملہ حوالے سے چمال باکی شیئر دیکھیں گے کہ دخل کچ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے دخل کچ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے دب دبا اصل میں یہ عابدہ دلگیر کا ہے دخل کچ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے دب دبا اصل میں یہ عابدہ دلگیر کا ہے دونوں سے ملاحظہ ہو کہ بس کسی خوف سے ظالم نے پنائی زنجیر لاکھ بیمار سہی خون کو چپی بیمار ہے بس کسی خوف سے ظالم نے پنائی زنجیر لاکھ بیمار سہی خون کو چپی بیمار ہے بس کسی خوف سے ظالم نے پنائی زنجیر لاکھ بیمار سہی خون کو چپی دلگیر کا ہے ایک قطرہ دو شیف جناب عباس کے حالے سے حق کرتا ہوں کہ بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا شیر دینے بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا سلوات دیجئے محمد آلے محمد بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا جب سے عباس نے چلو میں کیا قید اسے اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا جب سے عباس نے چلو میں کیا قید اسے اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا وہ شیزادی کے حوالے سے شیر دیکھیں کہ خدوہ حضرت زینب کا کرشمہ دیکھو خدوہ حضرت زینب کا کرشمہ دیکھو جنگ بھی جیت لیے خون خرابہ نہ ہوا خدوہ حضرت زینب کا کرشمہ دیکھو جنگ بھی جیت لیے خون خرابہ نہ ہوا جنگ بھی جیت لیے خون خرابہ نہ ہوا اور موصف فرما رہے تھے کہ رنمن اولاد کے لشکر کو اُلٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی دھمک باقی ہے میرے عباس کے قدموں کی دھمک باقی ہے میرے قبیلے کے سب لوگ قتلگاہ ہمیں ہیں جو بچ بھی جاؤں تو احساس مار ڈالے گا میرے قبیلے کے سب لوگ قتلگاہ ہمیں ہیں جو بچ بھی جاؤں تو احساس مار ڈالے گا یہ کہا کہ بھار رہی تھی یزید کی فوجے ہمیں حسین کا باسمار ڈالے گا آئیے حضرات پہ ترفات کرتا امترم جناب خروش چھولسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم پھر آجی اپنی تجھ پیش کریں اور اس کے بعد میں درفات کروں ہوں شاریب صاحب سے ان کے بعد مہراب صاحب سے پھر نواب صاحب سے اور سبی مقامش اور حضرات سے درپاس کرتا ہوں خرش مسئلہ کا تشریف لیا ہے حالی صلاة خوش خواہ پرنائے ابباد سوس جری کی دعا میں شمال ہے ابباد اس جری کی دعا میں شمال ہے قبضے میں جس کے مرضی پر بردگار ہے قبضے میں جس کے مرضی پر بردگار ہے اور یہ کہہ کے بس حسین نے تلوار توڑ دی یہ کہہ کے بس حسین نے تلوار توڑ دی ابباد تیرا نام ہی ایک ظلف قار ہے ابباد تیرا نام ہی ایک ظلف قار ہے ساری مہبیل کہ یہی نارا ہے نام آبا سکت نا پیارا ہے سمجھو تقدیر کا ہمارا ہے سمجھو تقدیر کا ہمارا ہے اسی زمین میں جو محصوب پڑھ رہے تھے کہ نام آباس کتنا پیارا ہے ہم کو خیور میں دے گئے حیدر حشر تک اب علم ہمارا ہے ہم کو خیور میں دے گئے حیدر حشر تک اب علم ہمارا ہے ہم کھاتے ہیں اس لیے اس کو اس علم سے یزید ہارا ہے آئیہ آزاد کا در فاسٹ کرتا ہوں آیت چھولسی سے کہ وہ مصرے کا آغاز کریں جو مصرے ترہا کی محفل ہے ترہای محفل ہے تو اس لیے وہ ترہا کے مصرے پر شیر آپ کی سماعت وقت پہنچائیں گے آپ حضرت انکس پر اتبال کے لئے باوازہ بلن بروبیت شاہد کریں سلاما صلی اللہ علیاء محمد جمعہ علیاء پاباد جناع کے بلبل جنا کے بلبل تمام جنا کے بلبل تمام گلشن میں ہو کے خوش چہا رہے ہیں ہسین بہن میں لے کے کس کو بتاؤ جولہ جولا رہے ہیں جنا کے بلبل تمام گلشن میں ہو کے خوش چہا رہے ہیں علی کے گھر میں سبھی ملایق خوشی کی سوگات لا رہے ہیں جنا کے بلکل تمام گلشن میں ہو کے خوش چہہ چاہ رہے ہیں علی کے گھر میں سبھی ملایق خوشی کی سوگات لا رہے ہیں اور جنا سے جبریل آ کے دیکھیں وفا کے پیکر کی شان و شوقت جنا سے جبریل آ کے دیکھیں وفا کے پیکر کی شان و شوقت حسین باہو میں لے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں اللہز ان ماہوں میں لے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں جناس جبریل آکے دیکھیں وفا کے بیکر کی شان و شوقت اور علم تھا جن کو علم نہ ملنے کا ان کے وارث کو بھی علم ہے اسی لئے تو یہ شرک کہہ کر علم سے سب کو ڈرا رہے ہیں اسی لئے تو یہ شرک کہہ کر علم سے سب کو ڈرا رہے ہیں اور کہا یہ ابباسِ مہجبینے ابھی جو مل جائے اس نیاقہ جواب کا بھی مزا چکے جو سوال پہید اٹھا رہے ہیں یہ بولا مارد علی کے بیٹے مجھے نہ مرحب سے کم سمجھنا یہ بولا مارد علی کے بیٹے مجھے نہ مرحب سے کم سمجھنا کہا کہ تُو جلد جا جہنم صدیف و مرحب بلا رہے ہیں کہا کہ تُو جلد جا جہنم صدیف و مرحب بلا رہے ہیں اور یہ کہہ کہ ایک ضرب جو لگائی تو مثل مرحب کیے تو ٹکڑے یہ کہہ کہ ایک ضرب جو لگائی تو مثل مرحب کیے تو ٹکڑے علی کا بیٹا اُتان نے سب یادل کر کے پتا رہے ہیں علی کا بیٹا ہوں جان لے سب یہ آجی کر کے علی کا بیٹا ہوں اور وفا کرو تو وفا ہو ایسی یہ سیکھ لے دوستِ زمانہ ہسین احباب کو بلا کے چراغ خیمہ بجا رہے ہیں حسین احباب کو بلا کے چراغ خیمہ بجا رہے ہیں اور دو سے ایک چھوڑی سازتی کے حوالے ساملائے فرمائیے گا کہ شہید ازغر جو بول پاتے فتح کا اعلان کر کے جاتے ہیں شہید ازغر جو بول پاتے فتح کا اعلان کر کے جاتے ہیں یزید تجھ کو ہرا دیا ہے یہ مسکرہ کے جتا رہے ہیں یزید تجھ کو ہرا دیا ہے یہ مسکرہ کے جتا رہے ہیں شہید ازغر جو بول پاتے فتح کا اعلان کر کے جاتے ہیں شہید ازر جو بول پاتے فتح کے اعلان کر کے جاتے یزید تجھ کو ہرا دیا ہے یہ مفتر آکے جتا رہے ہیں اور ملاحظہ فرمائیہ فکر ملاحظہ فرمائیہ کہ کہا تا قاسم نے یہ چچا سے شہد سے زیادہ ہے موت شیری کہا تا قاسم نے یہ چچا سے شہد سے زیادہ ہے موت شیری اسی لئے دو جناب ایس کر زبان لبوں پہ کھرا رہے ہیں کہا تا قاسم نے یہ چچا سے شہد سے زیادہ ہے موت شیری اسی لئے تو جناب ایس کر زبان لبوں پہ کھرا رہے ہیں اور جو خیبری تھے یزیدی لشکر میں کہہ رہے تھے کہ بھاگ نکلو جو خیبری تھے یزیدی لشکر میں کہہ رہے تھے کہ بھاگ نکلو علی کے بیٹے علم کو لے گئے علی کی مانند آ رہے ہیں اور عجب نہیں کچھ جو بادر اہلت مجھے کوئی خواب میں یہ دیکھے عجب نہیں کچھ جو بادر اہلت مجھے کوئی خواب میں یہ دیکھے فرشتے بیٹھے ہیں اور آیت اشار غازی سنا رہے ہیں کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعا نور کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعا نور کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعا نور یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے اور چادر پروں کی دھاپلو اصغر پر جبرائیل مقتل میں جا رہا ہے رسولو بکام سے آئیے حضرات درفاز کرتے ہیں مہرات چھولسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا منزل پراجہ حقیقت پیش کریں آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے باوازِ بھلن اکرو درشاہ کریں آہا سلام علیکم سب سے پہلے بھی سشلی بابرکتی مبارکت بات پیش کرتا ہوں اور درہی کلام ابل اشمتاد احمد صاحب کہ حسین باواز میں لے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں مطلب حاضر کرتا ہوں وفا کا گلشن مہت رہا ہے قیور نغمیں سنا رہے ہیں وفا کا گلشن مہت رہا ہے قیور نغمیں سنا رہے ہیں بہار پر ہے بہار آئی غلاب موتی لٹا رہے ہیں بہار پر ہے بہار آئی گلاب مطیب اٹھا رہے ہیں نیا ہے موسم نیا زمانہ ہدای اہلِ نظر ہوئے ہیں بنے ہیں گلاب کمان گنچے ہجاب رخ سے ہٹا رہے ہیں نکھر رہا ہے چمن کا چہرہ بہار پردہ اٹھا رہی ہے نبید آمد کسی کی پاکر کمان گن نسکرہ رہے ہیں شیر دیکھیں لگاؤ اترے گلاب و عمبر لٹاؤ موٹی بچھاؤ پلکیں لگاؤ اترے گلاب و عمبر لٹاؤ موٹی بچھاؤ پلکیں سدائیں چاروں طرف سے آئیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور شیر دیکھیں ہوا ہے مشکل سے بس لجانا ہٹا دو اپتو نقاب رخ سے ہوا ہے مشکل سے بس لجانا ہٹا دو اپتو نقاب رخ سے یہ بزمِ علفت میں کیسا پردہ جناب موٹیوں چھپا رہے ہیں ہوا ہے مشکل سے بس لجانا ہٹا دو اپتو نقاب رخ سے یہ بزمِ علفت میں کیسا پردہ جناب موٹیوں چھپا رہے ہیں گرہ تقیل کی کھولتا ہوں گرہ تقیل کی کھولتا ہوں جو کیف پائیں یہ اہلِ محفل سنبھل کے بیٹھو کرو توجہ سانی مطلع لگا رہے ہیں مطلع سانی دیکھیں یہ عرش والے بتاؤ آخر یہ عرش والے بتاؤ آخر یہ جشن کس کا منا رہے ہیں کہ بامو در پر خلق سے آخر یہ عرش والے بتاؤ آخر یہ جشن کس کا منا رہے ہیں کہ بامو در پر خلق سے آخر جو ماہو انجن سجا رہے ہیں اور شیر دیکھیں جری کے گھر میں جری کی آمد جری کے گھر میں جری کی آمد خرشد مجدہ سنا رہے ہیں سلام زہران جس کو بھیجا وہ آج تشریف لا رہے ہیں سلام زہران جس کو بھیجا وہ آج تشریف لا رہے ہیں شیر بگو رخاص جو حوض کو اثر کا دیکھنا ہو زمین پر منظر تو اس کو دیکھیں جو حوض کو اثر کا دیکھنا ہو زمین پر منظر تو اس کو دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے آج حیدر مئے وفا پھلا رہے ہیں اور شیر ہے کہ ادا علی کی علی کے تیور علی کا ثانی علی کا پیکر جناب عباس جاہیں ادا علی کی علی کے تیور علی کا ثانی علی کا پیکر کہ اہل سکین دمبا کدھ ہیں علی کا دھوکہ وہ کھا رہے ہیں اور جری کی چھائی ہے ایسی حبت کہ جیسے آئی ہے ایک قیامت جری کی چھائی ہے ایسی حبت کہ جیسے آئی ہے ایک قیامت پروں کو جبریل بھی سمیتے کھڑے ہوگے تھر کھرا رہے ہیں اور مثال سکین و مثل خیبر جری کی شمشیر چل رہی ہے تمام حملے علی کے مہدہ میں یاد بشکر کو آ رہے ہیں اور تصمیر حضی کرتا ہوں دیکھیں حسین باہو ملے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں کہ دعائیں دیتی ہے روح زہرہ دعائیں دیتی ہے روح زہرہ کہ جبریل حسرت سے دیکھتے ہیں دعائیں دیتی ہے روح زہرہ کہ جبریل حسرت سے دیکھتے ہیں حسین باہو ملے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں اور یہ مختلف نحض کے شیر ہیں دیکھیں کہ عجیب حال زمانہ دیکھو عجیب حال زمانہ دیکھو جو بیٹھے رہتے ہیں سات اکثر عجیب حال زمانہ دیکھو جو بیٹھے رہتے ہیں سات اکثر سراسہ پہلو جو ہم نے بدلا بھی تو خنجر لگا رہے ہیں ملی جو طاقت بنے ہے ظالم وہ بات یہ کبھی نہ بھولیں ملی جو طاقت بنے ہے وہ ظالم ملی جو طاقت بنے ہے ظالم وہ بات یہ کبھی نہ بھولیں ملیں گے مٹی میں وہ بھی یقین جو آج کنفہ اٹھا رہے ہیں اور شیر دیکھیں مکان مکان شیشے کا ہے تمہارا خیال یہ بھی رہے ذہن میں مکان شیشے کا ہے تمہارا خیال یہ بھی رہے ذہن میں ملنگے ہاتھ حسرت سے وہ بھی جو ہاتھ پتھر اٹھا رہے ہیں ملنگے ہاتھ حسرت سے وہ بھی جو ہاتھ پتھر اٹھا رہے ہیں اور یہ شیر بطور خاص ہی ہے کہ کسی کا چھینہ کسی کا ہڑپا کسی کا چھینہ کسی کا ہڑپا اڑھائی توپی لگایا چھونا کسی کا چھینہ کسی کا ہڑپا اڑھائی توپی لگایا چھونا وہ صاف سننے نہ ہوگی بخشی سہران دولت تو خار ہے کسی کا چھینہ کسی کا چھینہ کسی کا ہڑپا اڑھائی توپی لگایا چھونا وہ صاف سننے نہ ہوگی بخشی سہران دولت تو خار ہے مکان شیشے کا ہے تمہارا خیال یہ بھی رہے ذہن میں ملنگ ہاتھ اسرس سے وہ بھی جو ہاتھ پتھر اٹھا رہے ہیں اور عجیب حالے زمانہ دیکھو جو بیٹھے رہتے ہیں سات اکثر ذرا سا پہلو جو ہم نے بدلا وہی تو خنجر لگا رہے ہیں کسی کا چھینہ کسی کا ہڑپا اڑھائی توپی لگایا چھونا وہ صاف سننے نہ ہوگی بخشی سہران دولت تو خار ہے اور یہی ہے محراب اپنا زامین یہی سہارا ہے زندگی کا جو مدھے غازی میں شیر لکھ کر دعائیں زہران کی پار ہے آئیہ حضرت حمدر فاست کرتے ہیں شارک چھولسی سے تمہیں تشریف بنائیں شارک آچھا شارک صاحب نہیں ہے آئیہ حضرت حمدر فاست کرتے ہیں جناب عمران چھولسی صاحب سے عمران صاحب بھی نہیں ہے اور گلاب صاحب بھی نہیں ہے آپ پڑھیں گے اچھا 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 اچھیں گے بیعت فاسق کو کیسے دست حسین کولم بیائے سلف کا وقار ہاتھ میں ہے کولم بیائے سلف کا وقار ہاتھ میں ہے لرز اٹھا دلے کوفہ لرز اٹھا دلے کونین صبر عابد پر رسن گلے میں ہے اور ظلپکار ہاتھ میں ہے رسن گلے میں ہے اور ظلپکار ہاتھ میں ہے آئیے حضرت حمدر فاست کرتے ہیں جناب نوات چھولسی صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور اپنے منظوم فرادیا کی جد پیش کریں آپ حضرت باوازے بلند روگ اچھاک فرمائیں حضرت بلند روگ اچھاک فرمائوں باہوں میں لے کے بھولا بتاؤ کس کو بھولا رہے گی ایک اتنے بڑی مسئل پر ایک اتنا سا شاعر درود پڑھیں باوازِ بلن درود پڑھیں باوازِ بلن عرض کرتا ہوں کہ عجیب منظر ہے کربلا میں پسین نبیوں کو آ رہے ہیں عجیب منظر ہے کربلا میں پسین نبیوں کو آ رہے ہیں جو کام نبیوں سے ہو نہ پائے حسین کر کے دکھا رہے ہیں عجیب منظر ہے کربلا میں پسین نبیوں کو آ رہے ہیں عجیب منظر ہے کربلا میں پسین نبیوں کو آ رہے ہیں جو کام نبیوں سے ہو نہ پائے حسین کر کے دکھا رہے ہیں جو کام نبیوں سے ہو نہ پائے حسین کر کے دکھا رہے ہیں جو کام نبیوں سے ہو نہ پائے حسین کر کے دکھا رہے ہیں جو نکلا خیمے سے شیخ آقبر قسم خدا کی یہ لگ رہا تھا سنیے جو کام نبیوں سے ہو نہ پائے حسین کر کے دکھا رہے ہیں جو نکلا خیمے سے شیخ آقبر قسم خدا کی یہ لگ رہا تھا سکم کی فوجوں کے سر اڑانے رسول مختل میں جا رہے ہیں سکم کی فوجوں کے سر اڑانے سکم کی فوجوں کے سر اڑانے جو نکلا خیمے سے شیخ آقبر قسم خدا کی یہ لگ رہا تھا ستم کی فوجوں کے سر اڑانے رسول مقتل میں جا رہے ہیں شیر دیکھیں کہ جسے بھی اپنی جسے بھی اپنی ہے جان پیاری جسے بھی اپنی ہے جان پیاری ادھر سے چل کر ادھر نہ آئے چچا سکینہ کے لئینوں زمین پہ خط بنا رہے ہیں چچا سکینہ کے لئینوں زمین پہ خط بنا رہے ہیں اور زمانے والو ہے تم پہ لازم اب اس کا عزت سے نام لینا کہ زمانے والو ہے تم پہ لازم اب اس کا عزت سے نام لینا حسین املی پکڑ کے ہر کو علم کے سائے میں لارہے ہیں زمانے والو ہے تم پہ لازم اب اس کا عزت سے نام لینا حسین املی پکڑ کے ہر کو علم کے سائے میں لارہے ہیں حسین املی پکڑ کے ہر کو علم کے سائے میں لارہے ہیں اور حسین کا گھنے دیکھیں حسین کا خود جھولانے جھولا فرشتے فرشے زمین پہ آئے حسین باہو میں لے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں حسین کا خود جھولانے جھولا حسین باہو میں لے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں حسین باہو میں لے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں اور یزیدیت کا کہیں بھی نام و نشان عواب اب نہیں ملے گا چراغ اپنے لہو سے سرور حسینیت کے جلا رہے ہیں چراغ اپنے لہو سے سرور حسینیت کے جلا رہے ہیں عجف عجف فضیلت ہے تیری غازی تجھے بتایا اسی نے بیٹا عجف فضیلت ہے تیری غازی تجھے بتایا اسی نے بیٹا رسول ام ابی حج اس کو زباہ سے اپنی بتا رہے ہیں غازی تجھے بتایا تجھے بتایا اسی نے بیٹا رسول ام ابی حج اس کو زباہ سے اپنی بتا رہے ہیں رسول ام ابی حج اس کو زباہ سے اپنی بتا رہے ہیں دروت پڑھیں باوازے بلند یزیدیت کا کہیں بھی نام و نشا نواب اب نہیں ملے گا یزیدیت کا کہیں بھی نام و نشا نواب اب نہیں ملے گا چراغ اپنے لہو سے سرور حسینیت کے جلا رہے ہیں چراغ اپنے لہو سے سرور حسینیت کے جلا رہے ہیں دروت پڑھیں باوازے بلند ایک بھنٹرہ دو تین شیر ہو آنے والے شاہر کے لیے انشاءاللہ ماحول بن جائے گا دروت پڑھیں باوازے بلند مولانا رضی سے ذرا روک دے روک دے رضی پہ انشاءاللہ دیکھیں کہ کس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے سنیے کس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے کس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے یہ اگر چاہے تو لشکر کو اکیلا روک دے کس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے یہ اگر چاہے تو لشکر کو اکیلا روک دے اور جو باہر کھڑے ہیں اپنے آپ کو اندر سمجھے سنیں کس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے یہ اگر چاہے تو لشکر کو اکیلا روک دے اور جا رہے ہیں حضرت عباس دریہ کی طرف جس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے جس میں ہمت ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے یہ اگر چاہے تو لشکر کو اکیلا روک دے جا رہے ہیں حضرت عباس دریہ کی طرف گر کسی کے باپ میں ہمت ہو رستہ روک دے گر کسی کے باپ میں ہمت ہو رستہ روک دے گر کسی کے باپ میں ہمت ہو رستہ روک دے گر کسی کے باپ میں ہمت ہو رستہ روک دے جا رہے ہیں حضرت عباس دریہ کی طرف گر کسی کے باپ میں ہمت ہو رستہ روک دے بولے سرور دین پیغمبر کا دل زخمی نہ ہو جا علی اکبر ذرا سینے سے نیزہ روک دے بولے سرور دین پیغمبر کا دل زخمی نہ ہو جا علی اکبر ذرا سینے سے نیزہ روک دے یہ سنا ہے موت تجھ کو اپنے اوپر ہے غرور دیکھیں جا رہے ہیں حضرت عباس دریاء کی طرف گر کسی کے باپ میں حمد ہو رشتہ روک دے گر کسی کے باپ میں حمد ہو رشتہ روک دے یہ سنا ہے موت تجھ کو اپنے اوپر ہے غرور کھیلتا ہے تیر سے سرور کا بچہ روک دے کھیلتا ہے تیر سے سرور کا بچہ روک دے یہ سنا ہے موت تجھ کو اپنے اوپر ہے غرور کھیلتا ہے تیر سے سرور کا بچہ روک دے ہر بشر تو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے یزید سنیے آخری شیر پڑھنا ہوں کہ کس میں حمد ہے بھلا غازی کا حملہ روک دے یہ اگر چاہے تو لشکر کو اکیلا روک دے جا رہے ہیں حضرت عباس دلیا کی پراؤ گر کسی کے باپ میں حمد و رستہ روک دے ہر بشر تو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے یزید کیوں پسینے آگئے زینب کا خدبہ روک دے ہر بشر تو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے یزید کیوں پسینے آگئے ہر بشر تو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے یزید کیوں پسینے آگئے زینب کا خدبہ روک دے کیوں پسینے آگئے زینب کا خدبہ روک دے چار مصرے اور پھر اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ میرے علی کے سوا بوتراب کوئی ہے میرے علی کے سوا بوتراب کوئی ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مراد بانگ میں اس در پر چل کے آئے ہیں یہاں فقیر ہے سارے نواب کوئی ہے 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 گر کسی کے باپ میں حمد ہو رستہ روح دے عظمِ قرار لیے آتے ہیں عباسِ علی راستہ ڈھون لو سب بھاگ نکلنے کے لیے عظمِ قرار لیے آتے ہیں عباسِ علی راستہ ڈھون لو سب بھاگ نکلنے کے لیے گھاٹ چھوڑو ارے روبا ہو چلو دون ہٹو شیر آتا ہے ترائی میں تہلنے کے لیے ہاتھ چھوڑا چلو روبا ہو شیر آتا ہے ترائی میں تہلنے کے لیے آئیے حضرات درخواست کرتے ہیں مقرم جناب عمران شہلسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اچھا ہے کیا کہ دیکھیں میں بہت دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا ایرانگے میں یہ ہمارے بزرگ ہیں زمن صاحب انہیں بیچاروں کو بعد میں وقت ملتا ہے اور مجھ سے کئی بار انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں بھی ایسے ٹائم پر پھر ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا تو آئیے میں درخواست کرتا ہوں مقرم جناب زمن چھولسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم فراج اقیدت پیش کریں آپ حضرات باوازے بلند ضرور درشاد پڑھائیں موسیقی 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 سلوات دیجئے اے جشن شیر خدا کے گھر میں احباب خشیاں منا رہے ہیں ان کے صنافہ محفل میں آ کر مدھت گوھر لٹا رہے ہیں بے حدہ شادہ دفظ پیمبر ظاہر دعا کا اثر ہوا ہے بے حدہ شادہ دفظ پیمبر ظاہر دعا کا اثر ہوا ہے شکر خدا کی خاطر علی اب سردے میں سر کو جھکا رہے ہیں سب ان کے غم میں مغموب و گریاں ان کی خوشی میں مسرور و شادہ سب ان کے غم میں مغرور و گریاں ان کی خوشی میں مسرور و شادہ مجلس میں ان کی محفل میں ان کی مصروف اہلیں بلا رکھیں شایعہ نشانت و تعریف ان کی عالم میں کوئی کیا کر سکے گا حسب لیاقت مدہ ان کے مدھت دلیے کھلا رکھیں پہلی ہے ہرسو وفا کی خوشبو یہ کون آیا گھر میں علی کے حسین باہوں میں دے کے کس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے کیا کچھ کم ہے جس کی فضیلت جب تک نہ آیا دنیا میں غازی کیا کچھ کم ہے جس کی فضیلت جب تک نہ آیا دنیا میں غازی مشکل کو شادی اس کی طلب میں ہر روز مہوے دعا رہے کیا کچھ کم ہے اس کی فضیلت جب تک نہ آیا دنیا میں غازی مشکل کو شادی اس کی طلب میں ہر روز مہوے دعا رہے خود ہے سناخان اللہ ان کا کیا ہو سکے گی تعریف ہم سے اشعار مدھت ہم ان کے لکھ کر دریان قطرے ملا رہے ہیں یہ کہ شیر شاید کسی قابی ہو علی کی آنکھیں دست نبی پر بھلی تھی ان کی آگوں سے شہنے علی کی آنکھیں دست نبی پر بھلی تھی ان کی آگوں سے شہنے اپنا کسیرت اپنے پدھر کی ابباس سکھا جمع رہے ہیں کبیدر کے اولا ہوا ہی نہیں ہے نیار اتنا بلند ہے ان کا کبیدر کے اولا ہوا ہی نہیں ہے نیار اتنا بلند ہے ان کا سرحد سے عصمت کی بلکل ملا کر کردار اپنا دکھا رہی ہے شانِ وفا ہیں روحِ وفا ہیں المختصر یہ المختصر ہیں کلے وفا یہ ان کے ہی پیرو گردی دائیں کے عالم میں اہلِ وفا رکھے ہیں کامر بھائی کو آقا کہا ہے کامر بھائی کو آقا کہا ہے حق سے زیادہ کی ہے بچپن سے لے کر کرو بلاتا آبند شہ کی رضا رکھے ہیں کامر بھائی کو آقا کہا ہے حق سے زیادہ کی ہے اطاعت بچپن سے لے کر کرو بلاتا آبند شہ کی رضا رہی ہے اے شعرِ حق کا یہ شعر بے شک سانی نہیں ہے اس کا جہاں میں اس کو خنونے جنگ سکھا کر بولا علیہ جتا رہے ہیں گرہِ تمنا جارت کی ان کی دل سے دعائے سب ان سے مانگے گرہِ تمنا جارت کی ان کی جل سے دعائیں سب ان سے مانگے جارت کی جن کے دل میں تڑپ ہے ان سب کو مولا بھلا رہے ہیں دیکھا ہے جا کر کرو بلاتا میں میں نے یہ مندل آنکھوں سے اپنی زبار لاکھوں روزے پہنکے ہر روز زیادت کی آ رہی ہے اللہ 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 اوہ یہ شردک آفش ہے پڑکے گا مجمع یہ باد محفل پڑکے گا مجمع یہ باد محفل جو ہے سب مقامی ان کے سناخان مدھت میں غازی کی امدہ و بہتر اشعار کس کے سوا رہے ہیں اے بہت دعا اب یہی زمن کی چھولس پہ لطف کو قرب ہو مولا مومن سبھی بستی کے بل کر ہر سال میں سجا رہے ہیں دیکھو اب تک جو دیئے گئے تھے نا وہ تھے مصرے یہ ہے مصرا وہ تھے وہ تھے مصری یہ ہے مصرا یہ ہے مصرا اس میں اچھے اچھے جو استاش شہئر�로 یہ دیکھ کر تو میں بھی تاجمع پڑ گیا سکتا تھا ایک شہئر آزم کے شیر میں یہ دیکھ کر تو میں بھی تاجمع پڑ گیا پوچھی جو میں نے وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی مصرہ سکل گیا یہ ہے آئی حضرات ہم درخواست کرتے ہیں جنابے سرفراز احمد صاحب سے کہ وہ تشریف نائے اور اپنا منظور خراج عقیدت پیش کریں آپ حضرات بابا واضح حضرات جیسا کہ انجمن کا میرے پاس مجھے آنا تھا کیونکہ مجھے مسلمی افتر جادے تھے کیونکہ ہماری بہن جو افتر ابباز کی ماں ہے ان کی تبھی ایک بہن زیادہ خراب ہے میں ان کی لیٹر کے ہیں میں چاہوں گا آپ ان کے لئے یہ دعا کریں چار مسلم سماتھ فرمالے زہرہ کے زہرہ کے گھر آنے سے کس درجہ محبت ہے زہرہ کے گھر آنے سے کس درجہ محبت ہے ارس شان کی چھولس میں یہ بز میں مسرک ہے ارس شان کی چھولس میں یہ بز میں مسرک ہے خوش دین محمد ہے دس تک ہے جوانی کی ہم شکل پیمبر کا یہ روزہ لاڈا تو ہے ہم شکل پیمبر کا یہ روزہ لاڈا تو ہے محبت ہے اس میں ہم شکل پیمبر کا ہے مبارک بات ہم شکل پیمبر کا ہے یہ روزیں لادا تو ہے چرابِ آلِ نبی جہاں میں ابھی تلک جگمگا رہے ہیں چرابِ آلِ نبی جہاں میں ابھی تلک جگمگا رہے ہیں یزیدی جن کو بجھا رہے ہیں حسینی ان کو جنا رہے ہیں تو فلک کے تارے چمک چمک کے سما سوہانہ بنا رہے ہیں فضا سے شبنم کے کترے ٹکے خوشی کے موتی لٹا رہے ہیں یہ خاص تم پیسے چلو دکھایا دکھایا جرینے دکھایا جرینے ایسے دکھایا دکھایا جوہر علی نے دکھایا جوہر جرینے ایسے لئی یہ سمجھے علی ہو جیسے یزیدیت کو مٹانے رن میں جگہ کو عباس آ رہے ہیں تو شجر کے پتوں نے شجر کے پتوں نے نغمے گائے پرندے خوشیوں سے چاہے وفا پہ وفا پہ ہے کس کی وفا پہ ہے کس کی بادشاہت وہی تو تشریف لارہے ہیں اوپلٹا سورج اشارہ پاکر اکھاڑا جس نے حباب خیبر اسی کے شیرے جری کی دیکھو یہ بزم ہم جو سجا رہے ہیں تو حسین کی ہے یہ شان و شوقت خدا نے بھیجا لباس جنت حسین کی ہے یہ شان و شوقت خدا نے بھیجا لباس جنت ملک بھی آلے نبی کے در پر جبی کو اپنی دھکا رہے ہیں دیئے ہیں راہیم کو ساتھ بیٹے ملے ہیں فطرس کو بالوں پر بھی حسینی در میں حسینی در پر ہیں آنے والے سب اپنے قسمت بنا رہے ہیں جبین مسلے کمر ہے جس کی ولا ہے آنکھوں سے بھی آیا ہے حسینی ہاتھوں میں لے کے حسین ہاتھوں میں لے کے کس کو بتاؤ دھولا دھولا رہے ہیں مقتم گا ہمارا مولا ہو ہم سے راضی تبی ملے گی یہ صرف راضی ہمارا مولا ہو ہم سے راضی تبی ملے گی یہ صرف راضی یہ جان جائے تو حق پہ جائے خدا سے یہ لو لگا رہے ہیں خدا سے یہ لو لگا رہے ہیں رہ مملو شد ہی ہی ہو آ یہ روزہ بلادت ہے تو اس کو ایک دو مطلعے کہہ دیئے ہیں اس پر تمہیں سنای دیتا ہوں اور پھر دوسرے ناظم صاحب کو بلاتا ہوں ہم شکل پیمبر کا یہ روزہ بلادت ہے ابباس کے رتبے کی ایک یہ بھی حقیقت ہے ابباس کے رتبے کی ایک یہ بھی حقیقت ہے یہ حیدر سبگر کی مانگی ہوئی منت ہے ابباس کے رتبے کی یہ بھی حقیقت ہے یہ حیدر سبگر کی مانگی ہوئی منت ہے کیونکہ ناظم بہت اچھا چشیر سناتا ہے تو اس لیے یہ جنمی رکھ لیا آئیے ازداد ہمارے ناظم آپ جو دیکھتے رہتے ہوں گے ان چینل پہ بھی جناب ناظم عرفان ابباس صاحب جو بومبے سے تشریف لائے ہیں اور آپ مسجداد بار دیکھا ہوگا آپ نے من چینل پہ تو میں اب نظامت فرائض اپنے کانوں سے ان کے کانوں کی طرف منتقل کر رہا ہوں آئیے حضرات درخواست کرتا ہوں نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے محترم جناب عرفان ابباس صاحب سے کہ وہ تشریف نہ ہیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں آپ حضراتوں کے استعمال کے لیے باوازِ بلن غروب درشاکتا ہوں احمد اس میں ماہِ رمضان جو بالکل فروسی ہے ماہِ جیران کہتے ہیں آپ اپنی گناہوں کی مقفرت کروا سکتے ہیں لہٰذا مہر بران بھی کہتے ہیں پہلی تاریخ جناب زیندر تیسری تاریخ امام حسائم چوتھی تاریخ حضرت اکباد جناب قاسم جناب اکباد حضرت سجید سجاد آخری امام کیوں نہ کہا جائے اہرحال یہ مبارک بات آپ کے خیرمت میں پیش کرتے ہیں نظامت کے ذمہ داری بہترین نبار رہے تھے اب انہوں نے ہمارے کانجے پہ ضرور ڈالی ہے کوشش کریں گے غیرالات کے دیار مخبت میں پہلی تفہ ہم حادر ہوئے ہیں آج اس با وفا کی ہم ورادت کے سلسلے سے جشک منا رہے ہیں اور یہ پیٹی سما دور ہے جسے ہم بابو حبائج بھی کہتے ہیں حضرت افباز بھی کہتے ہیں بابو کربلا بھی کہتے ہیں بابو حسین بھی کہتے ہیں جیسے بغیر علی سے ملیر نبی سے نہیں مل سکتے ویسے بغیر افباس کو ملے کوئی حسین تک نہیں پرسکتا ہمیں ذکر افباس کرنا پڑے گا اس لیے کہ جہان کے ہر انسان ہر جنات ہر شہ کو یہ فقر ہوتا ہے کہ اتنے حسین کی کچھ حدمت کر لی ہے بلکہ عرص سے سارے فرشتے آ گئے تھے اس لیے کہ امام حسین کی جھولے کو ذرا سر بھولا لیا جائے جو نہیں آ سکے تھے اللہ نے امام حسین کو عرص پر بھولا لیا تھا یہ رواح پرنے آپ نے آپ کو ہوں تھی پڑی ایک منزل کر لے جانا اس کے بعد محرون شورا آپ کے حوالے کر دنواری جانے مہترہ دیکھئے مولا حسین ان کے لیے عرص کے فرشتے آ رہے ہیں مگر یہ حضرت عباس کی فغیلت تو آپ محسوس کیجئے کہ وہی حسین حضرت عباس کا جھولا جھولا رہے ہیں حضرت عباس کا جھولا رہے ہیں حضرت عباس کا جھولا 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 ہے مجھے تقریر نہیں کرنا لیکن جو لوگ ابھی غدیر مجبہ جو پیشے رہ گیا ہے لہذا میں گزارش کر دہا ہوں ان تمام حضرات سے جو ہماری آواز تو سنگ رہے ہیں وہ پرشے محفل پر تشریف لائیں محفل کا آغاز بقاعدت اور کے ہو چکا ہے سوڑا اکلام نے نظرہ نے عقیدت پیش کیا دیکھئے حضرت عباس علیہ السلام کیا ہے پھر دو چار میرے پھر انشاءاللہ سوڑا آپ کے حوالے ہو جائیں گے مولا کہتے ہیں اپنے بھائی حضرت عقید سے کوئی ایک طویلہ بتائیے جہاں کہ میں لڑکی شادی کروں ایک بہادر بیٹا پیدا ہو اب یہیں پہ کہا جاتا ہے مولا علی کی بیٹی کے لیے میں اشارہ دے رہا ہوں ایک جملہ پیش کرتا ہوں جو علی جو علی کسی بزدل خاندان سے بیٹی لن ہی سکتا وہ کسی بزدل کو بیٹی دے کر سکتا ایک شکایت ہے سبقا ایک شکایت ہے کچھ لوگ تو بولنا ہے کچھ لوگ ایسے سن رہا ہے کہ یہاں وین ٹی وی چلے گا کچھ نہیں بولنا بھائی وہاں کا معاملہ الگ ہے یہاں کا معاملہ الگ ہے آپ کے لوگ بلوں ہیں ہر بات نہیں بل محمد حضرت عقید حضرت عقید بہلا فرماتے ہیں بھائی عقید کو یہ کیسا طویلہ بتائیے حضرت عقید نے بتایا بھی صحیح اور جاردرداد نے سری نحجر بلاغہ پر ہی اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں میں آپ کے لئے نہیں کہکتا ہوں مگر اپنے لئے کہہ کرتا ہوں جتنی میں نے میں نے اس سے زیادہ اس کیoterین نے کو ڈھلا لی اور پڑھنے کے بعد خواست کر خطبہ اول کو پڑھنے کے بعد نتیجہ لکھتا ہے اور دیکھیں میں ایک عظیم جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں نتیجہ وہ لکھتا ہے خطبہ اول خاص کر خطبہ اول پڑھنے کے بعد وہ نتیجہ لکھتا ہے یا تو دنیا کو علی نے بنایا یا دنیا علی کے سامنے بنی نہیں نہیں ابھی نہیں یا تو دنیا علی نے بنایا یا تو دنیا علی کے سامنے بنی جب علی کو سم معلوم تو بھائی یقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کوئی ایک ایسا قبیلہ بتائیے تاکہ جب وہاں سے میں لڑکی بہا کر کے لاہو ایک بہادر بیٹا پائدہ ہو تو سمجھ میں آیا کہ ماہوں کا بڑا دخل ہوتا ہے ماہوں کا بڑا رول ہوتا ہے ماہوں کا بڑا چردار ہوتا ہے ماہ اگر مہتونہ ہو تو بیٹا یدید بیٹا ہوتا ہے ماہ اگر قاتمہ ہو تو بیٹا ہوتا ہے ماہوں کا رول ہوتا ہے ماہوں کے چردار کا دخل ہوتا ہے ماں اگر خاتمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے لیجئے حضور سادی ہوئی سن چھبیت حجری مولا حسین کی ہاتھوں میں حضرتِ عباس ہے سبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک میں ذرا جاک کے سنوئے پدا کے باتے سبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک شاہری سنئے گا سبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک ایک بار نہیں آپ کو سو بار مبارک سبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک ایک بار نہیں آپ کو سو بار مبارک شیر تمہانے کی ذمہ داری سورہ کی ہے ہم تو بس درمیان میں اس لیے آ جایا کریں گے کیونکہ کوئی چائے پینے گیا تو اس کو ہم بلالیں تاکہ وہ چائے پی کر کے آ جائے آئیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میں اپنی پہلش کے ابھی چونکہ حاضر ہوا تہازہ میں سب سے پہلے بلالش کر رہا ہوں سواللہ اہل بیت علی جناب آمیر خوید آبادی کا حافظ تشریف لائے اب آدراہ آبادی حلم ناوے کروا تہازہ میں سواللہ مرشن 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 زمانے کو ہم بتا رہے ہیں تمہارا فرش ازا بچھا کر تمہارا فرش ازا بچھا کر زمانے کو ہم بتا رہے ہیں تمہارا فرش ازا بچھا کر تمہارا فرش ازا بچھا کر زمانے کو ہم بتا رہے ہیں زمانے کو ہم بتا رہے ہیں حسین کسمت بنا 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 رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں حسین کسمت بنا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں حسین کسمت بنا رہے ہیں سروں کی بارش زمین پہ ہوگی جب اس کا نیزہ چلے گرن میں سروں کی بارش زمین پہ ہوگی جب اس کا نیزہ چلے گرن میں سروں کی بارش زمین پہ ہوگی جب اس کا نیزہ چلے گرن میں جب اس کا نیزہ چلے گرن میں یہ کہتے بھا یہ ہے شاہ والے سنا ہے عباس آئے یہ کہیں کہ بھاگے تھشام والے یہ کہیں کہ بھاگے یہ آپ کو سمجھے سے ہم پینا نہیں آرہا ہے یہ کہیں کہ بھاگے سنا ہے عباس آ رہے ہیں علی کی بیٹی نے تیرے غازی کو اپنے قبضیں ملے لیا ہے علی کی بیٹی نے تیرے غازی کو اپنے قبضیں ملے لیا ہے علی کی بیٹی نے تیرے غازی کو اپنے قبضیں ملے لیا ہے کو اپنے قبضیں ملے لیا ہے حسین دریہ سے دور جا کے جو اپنے خیمے لگا رہے ہیں حسین دریہ سے دور جا کے ازان اکبر نے دی ہے رنگ میں نماز نسرت ہوئی ہے واجب ازان اکبر نے دی ہے رنگ میں نماز نسرت ہوئی ہے واجب ازان اکبر نے دی ہے رنگ میں نماز نسرت ہوئی ہے واجب نماز نسرت ہوئی ہے واجب کہا یہ حر سے زمین حر نے چلو شہدی بنا ازان اکبر نے دی ہے رنگ میں ازان اکبر نے دی ہے رنگ میں نماز نسرت ہوئی ہے واجب ازان اکبر نے دی ہے رنگ میں نماز نسرت ہوئی ہے واجب نماز نسرت ہوئی ہے واجب کہا یہ حر نے زمین حر سے چلو شہدی بنا رہے ہیں کہا یہ حر نے زمین حر سے اور یہ شہد پر پورے منھ مکتا ہے جو کٹے ہیں بازو لگی ہے برچی چھینی ہے سر سے ردائے زینہ کٹے ہیں بازو لگی ہے برچی چھینی ہے چادر چھینی ہے سر سے ردائے زینہ کٹے ہیں بازو لگی ہے برچی چھینی ہے سر سے ردائے زینہ چھینی ہے سر سے ردائے زینہ لٹا کے گھر کو حسین رب نے خدا کے گھر کو بنا رہے ہیں بازو لگی ہے سر سے موسیقی سی زمین برنے سلام آپ 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 موسیقی 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 اللہ آج میں ٹھیک کچھ گھنٹی بہت اچھی ہے کہا یہ ہوئے زمین ہوئے ازان اکبر نے دی حرم نماز نسرت ہوئی ہے واجب نماز نسرت ہوئی ہے واجب کہا یہ ہر سے زمین ہر میں چلو شہ بھی بلا رہے کہا چلو شہ بلا رہے ہیں کٹے ہیں بادو لگی ہے برچی چھنی ہے سر سے ردا زیناب چھنی ہے سر سے ردا زیناب چھنی ہے سر سے ردا زیناب خدا کے گھر کو خدا کے گھر کو خسید اپنے خدا کے گھر کو بچا رہے ہیں خدا کے خدا کے گھر کو بچا رہے ہیں تمہارا پرش ازا بچھا کے اور اس یہ کا پورے لگتا رسول رسول ممبر بنا کے خمے علی کو مولا بنا چکے ہے رسول رسول ممبر بنا کے خمے آجائے رسول خدا کے گھر کو بچا رہے ہیں رسول ممبر بنا کے خمے علی کو مولا بنا چکے ہے دوسرے بسے پڑے شکریہ جو رسول ممبر بنا کے خمے علی کو مولا بنا چکے ہے رسول ممبر بنا کے خمے علی کو مولا بنا چکے ہے علی کو مولا بنا چکے ہے حسین دنیا کو یہ بتا رہے سنا کے ممبر بنا بنا خدا کے بھر کو حسین اپنے خدا کے گھر کو بچا رہے ہیں رسول منبع بنا کے خونے علی کو مولا بنا چکے ہیں رسول منبع بنا کے خونے علی کو مولا بنا چکے ہیں علی کو مولا بنا چکے ہیں حسین دنیا کو یہ بتانے سینہ کے ممبر پجا رہے ہیں حسین دنیا کو یہ بتانے ملائکہ تھے حسین دنیا کو یہ بتانے ملائکہ تھے حسین دنیا کو یہ بتانے حسین دنیا کو یہ بتانے ملائکہ تھے حسین دنیا علی کا جھولا جھولانے والے ملائکہ تھے 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 کی چل رہی ہے یہ لگ رہا ہے حسین والے چراغ ماتم جلا رہے ہیں یہ لگ رہا ہے حسین والے چراغ ماتم جلا رہے ہیں حسین نے جب کیا تھا حملہ خدا کے دشمن یہ کہے رہے تھے حسین نے جب کیا تھا حملہ خدا کے دشمن یہ کہے رہے تھے حسین نے جب کیا تھا حملہ خدا کے دشمن یہ کہے رہے تھے ادھر سے شبیر آ رہے تھے ادھر سے شبیر آ رہے ہیں اُدھر سے شبیر آ رہے ہیں دلے شریعت بھی جوڑنا ہے دلے شریعت بھی جوڑنا ہے غرور نیزا بھی توڑنا ہے دلے شریعت بھی جوڑنا ہے غرور نیزا بھی توڑنا ہے دلے شریعت بھی جوڑنا ہے غرور نیزا بھی توڑنا 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 ہے خود اپنا سینہ بڑھا رہے ہیں غزب میں ہے ظلف پار حیدر غزب میں ہے ظلف پار حیدر سروں کی بارش نابو رکے گی غزب میں ہے ظلف پار حیدر سروں کی بارش نابو رکے گی غزب میں ہے ظلف پار حیدر سروں کی بارش نابو رکے گی سروں کی بارش نابو رکے گی ہوسین پیاسے ہیں پھل پھلن میں لہو کا دریان بہا رہے ہیں ہوسین پیاسے ہیں پھل پھلن میں لہو کا دریاں پہا رہے ہیں جو سکاند سورج کو دیکھتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے مجھل سے آمی یہ شہے کے اکبر کا ناکش پا ہے فلک پا جو جنگ مگا رہے ہیں یہ شہے کے اکبر کا ناکش پا ہے کٹے ہیں بازو لگی ہے مرچین چھینی ہے سر سے ردائے زینال کٹے ہیں بازو لگی ہے مرچین چھینی ہے سر سے ردائے زینال چھینی ہے سر سے ردائے زینال لٹا کے گھر کو خسین اپنے خدا کے گھر کو بچا رہے ہیں سلام لٹا کے گھر کو خدا کے گھر کو خدا کیا ہے لٹا کے گھر کو خدا کیا ہے زمانے بھر میں تیر آئے ہیں تیر آمو ہے آباد زمانے بھر میں تیر آئے ہیں تیر آمو ہے آباد تیری وفا کا زمانہ غلاب ہے آباد تیری وفا کا زمانہ غلاب ہے آباد تیسے دو تھے کسے پر پورے بھر میں تیری وفا کا بغیر ہاتھوں کے دنیا کی چھولیاں بھرنا آباد بغیر ہاتھوں کے دنیا کی چھولیاں بھرنا خدا کے بعد یہ تیرا ہی کامو ہے آباد خدا کے بعد یہ خدا کے بعد یہ تیرا ہی کامو ہے آباد تھوڑا سا جنجے ایک مرتا چنشیر تامیلوک میں حاضر کر کاملا لاغمائن رنگ تصویر یوسف کے سارے رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے یقین مانیے میں مائک کی شکایت نہیں کر رہا ہوں لیکن مائک ویسے ہی چلنا ہے جیسے موڈی جی دیش چلا رہے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں کیا ایدھے آنے والے ہیں اکویر کیا ایدھے آنے والے ہیں اکویر آئینے بھی سوارے لگے ہیں کیا ایدھے آنے والے ہیں اکویر کیا ایدھے آنے والے ہیں اکویر کیا ایدھے آن شبا یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویر رنگ تصویر یوسف کے سارے اور انتظار کرنا ہوں کوئی اورا نہ ہوا جائے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں مدھرے ساتھ رہاں پہ جلی سے مدھرے ساتھ رہاں پہ جلی سے دور رہے رہ کے سکیر علی سے قضات کی ورشتوں کو تو چھوڑو لوگ دنے ہی میں درے ہی کچھ نکھینے لگے ہیں ہی کچھ نکھینے لگے ہیں ہی کچھ نکھینے لگے ہیں کیا یہ ہے آنے والے ہیں اکبر مومنِ با صفحہ تو نہیں ہے مومنِ با صفحہ تو نہیں ہے عاشقِ ملکتہ تو نہیں ہے آپ پہلی ملاقات ہی میں آپ پہلی ملاقات ہی میں میرے دل میں ہوتا ہے آپ پہلی ملاقات ہی میں آپ پہلی ملاقات ہی میں آپ پہلی ملاقات ہی میں آپ جب آئے تھے سب رکھنا چاہ رہتے ہیں کیا یہ ہے کیا یہ ہے آنے والے ہیں اکبر کیا یہ ہے آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمجھنے لگے ہیں حاصل یا کلام چھئے ایک ایک شخص کی توجہ جاتا ملا رہا فرمائے کیا یہ ہے آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمجھنے لگے ہیں جیسے چاہے وہ اسے شخص کی توجہ جاتا ملا رہا فرمائے چلتے چلتے جلو سکھ رکا ہے چلتے چلتے جلو سکھ رکا ہے تاب یہ پریا نہیں بھی جھکا ہے چلتے چلتے جلو سکھ رکا ہے تاب یہ پریا نہیں بھی جھکا ہے راہ میں رکھ کے دو بھائی جیسے راہ میں رکھ کے دو بھائی جیسے پریاں پرے کے دو بھائی جھو موسیقی 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 ایک دن میں تمنہ ایک امم ہر جلوس میں ہر محفل میں ہر مجلس میں جاتے وقت یہ گھر سے لے کر کے نکلا کرئیے ایک بار جو پھر زہرہ کا انداز جائے کبھی نہ کبھی آپ کی یہ فاہش کبھی نہ کبھی آپ کی یہ تمنہ کبھی نہ کبھی آپ کی یہ دل کی عرضو ضرور پوری ہوگی اس لیے کہ علی کے دل کی عرضو کا نام عباس ہے زہرہ کے دل کی تمنہ کا نام عباس ہے اس لیے کہ دیکھئے آیت نازل ہوئی پیغمبر ان سے کہیے وہ اپنے بیٹوں کو لائے ہم اپنے بیٹوں کو لے کے جاتے ہیں اب حضور بس تھوڑی دیر حضور حسن اور حسین علیہ السلام کو لیے اور لینے کے بعد مباحلے کے میدان میں جا رہے ہیں بہت توجہ میدانیں مباحلے میں حسن اور حسین کو لے کر کے جا رہے ہیں مگر منظر کیا ہے حضور آگے ہیں شہدادی ہیں مولای کائنات ہیں امام حسن نے انگلی تھانکے لکھی ہے اب ہم نے تاریخ میں کیمرے کو زون کر کر کے دیکھا تو امام حسین نظر نہیں آ رہے ہیں اب ہم نے اور قریب سے دیکھا تو دیکھا پیغمبر کی آگوش میں ہے نہیں پیغمبر کی گوز میں ہے امام حسین علیہ السلام میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے کہ علی سے پوچھو فاطمہ علیہ السلام نے کہا آپ لوگ تو جوان ہیں کم سے کم حسین کو آپ لوگ لے لیتی ورنہ دنیا کیا کہے گی پیغمبر بظاہر ضعیفی میں ہے آپ لوگ جوان ہیں تو کم سے کم آپ پھری آپ لوگوں بھی ماں باگ کے ساتھ سفر کیا ہوگا لیکن بچے کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ داماز سفر کو دے دے بیٹا باگ کو دے دے کیا تم رہے ہیں دیئے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت چیف کے پڑھا جائے تب دار دن اس لیے کہ جو صاحبان علم ہے وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو حضرتان محترم ایسا کبھی نہیں ہوتا کیوں عدب کے خلاف ہے تو جہاں سے عدب چلا جہاں سے عدب ہمیں سکھایا گیا وہی ایسا کام کیوں کر رہے ہیں اور یہ رسول اللہ سے پوچھا جائے وہ کہیں گے کہ اگر میں حسین کو علی کو دے دیتا اگر میں حسین کو فاطمہ کو دے دیتا یہ پکا ہوا مورنک علم کو اٹھاتا اور اٹھا کے لکھ دیتا حسین اتنے چھوٹے تھے کہ مجبوری کی انہیں گھر سے مباحلے تک لائے جائے پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے حسین کسی مجبوری کا نام نہیں ہے میں اٹھا کے بتا رہا ہوں پیغمبر بتا رہے ہیں کہ حسین اسلام کی ضرورت کا نام ہے لیکن مجھے کہنا کچھ اور شیف ہوئیے گا بھی مولای کائنات نے عجب نے تصور کے دنیا میں پہنچا مولای کائنات نے کہا پروردگار یہ تو حسین و حسین رسول اپنا بیٹا بنا کے لے کے چلے گئے پروردگار اب مجھے میرا وارش دے ہائے ہائے آپ کی توجہ پروردگار اب مجھے میرا وارش دے خدا کی قسم ابباس کیا ہے یہ علی کی دعا جانے یا خدا کی عطا جانے ابباس کیا ہے یہ علی کی دعا جانے خدا کی عطا جانے اس لیے کہ نہ مانگنے والے کے خلوط میں کوئی کمی تھی نہ دینے والے کی عطا میں کوئی دعا سوال یہ پہتا ہوگا کہ مانگا کیوں کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کی حیدرنیب بہد و ربعات اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا سوال پھر وہی ہے کہ مانگا کیوں نماز شب کی دعاوں میں کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر اپنے ادھار شجاعت کے لیے مانگا تھا جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا جانتے تھے کہ محمد کی چانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا یاد رکھئے حدیثیں کے ساتھ عربی میں پڑھتے ہیں مگر مانے پہ آپ کی غور اگر فگر آپ نے کبھی کیا ہوگا جہاں بھی ذکر اہلِ بیعت ہوتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یا تو کم سے کم وہاں سے گزر تو ہوتا ہی ہوگا اب یہاں بھی ہو رہا ہے ذکر اہلِ بیعت فرشتوں کا گزر ہو رہا ہوگا اب ایک جملہ پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے گا نوجوانوں آپ کے حوالے یہ گزرتے ہوئے فرشتے ہو سکتا ہے تو رکھ کر کے کہتے ہوں دیکھو دیکھو پاک ماں کی اولادیں بھائی کی ہوئی ہیں مالے حیدلی مہترم دیناب خربہ حسین رانکونی سے تشریف لائے آپ پرداد مہترین اور دوسری ہمارے منہ پر گیاں حاجی سید آفر علی زیدی صاحب جی جی اور اس محبیل کی خدارت کر رہے ہیں حجت علی اسلام حالی جناب مونہ شنشاد احمد گفال پوری صاحب حالی جناب مونہ منتصر مہدی امام جمعہ ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے اسی طرح بالکل آپ جوڑے رہیے بہت اچھا آپ کم رہے ہیں کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نیر بہت اور عباس اپنے ادھاریں شجاعت کے لیے مانگا تھا ناظرین کا بالکل یہی کام ہے بیچ میں آپ کچھ بھی کرتے رہیے مگر جب شائر آ جائے تو بالکل ویسا ہی سنیں جیسے سننا چاہیے جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا ایک شیر سناتا ہوں اور اگلے شائر کو آپ کی حوالی کرتا ہوں سماس فرمائیے گا نمازی مجمعہ حسینی مجمعہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی درے ضروری نہیں ہے جہاں نام لیا جائے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی سوچو چاہیے تھا پیشے والے درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں ان پہ بھیج کے لانت نماز پر داؤں درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں ان پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا ہوں آئیے گزار ہوں شائر احلی بیت محترم جنات سلطان میرے کی صاحب سے تشریف لائے آپ ادرات آوازِ بلند آرہی سلواز سے استطبال کی دیتا ہے آجا ہی ایک حضرت علیہ فیلو رحمہ اکرام سلام علیکم آلہ ارپان بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ امام کی زیادہ رہے ہیں کیوں نہیں کیا مرتبہ ہے سید خیر الانام کا دیکھیں آمیر بھائی جو سنانے کے لیے سنا رہے تھے میں یاد کرانے کے لیے سنا رہا اب مصرے یاد رکھیں دار دے نہ دے ملکل دار نہیں چاہیے مصرے یاد رکھنا عبید فیلو رحمہ بھائی کہہ رہے تھے کہ امام کی زیادہ کیوں نہیں ہو رہی سنجیے گا ایک اور سلام پہلے ماما بھائی محمود کیا مرتبہ ہے سید خیر الانام کا تمہیں بہت 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 خاص سنیے گا کیا مرتبہ ہے سید خیر الانام کا امارے بہت اچھے دوستے ماری چلتی رہتی آپ مجھے دیکھیں انہیں نہ دیکھیں گا کیا مرتبہ ہے سید خیر الانام کا یاد رکھ لینا شیر کو داد دینا نہ دینا کیا مرتبہ ہے سید خیل الانام کا تحفہ خدا نے بھیجا درود و سلام کا تحفہ خدا نے بھیجا درود و سلام کا کیوں زیارت نہیں ہو رہی تحفہ خدا نے بھیجا درود و سلام کا یہ سوچ کر نگاہوں کو رکھنا ہجاب میں پیدار ان سے کرنا ہے کدی نہیں مانگا دیدار ان سے کرنا ہے ایک دن امان کا دیکھیں میں محفر کے تقاضوں کو تھوڑا سا طرح پر پورا کر دوں آپ سلاوات پہنکے تقاضے کو پورا کر دیجیگا دیکھیں آپ گبرائیے نہیں یہ عشق حسینی کی نمازیں جتنی دیر کی نیت کی ہے وہ اتنی ہی پڑے گا جس کی پوری ہو گئی وہ چلا جائے گا ہے خوش نصیب اہل چھولس جو جشن اکبر منا رہے ہیں چھولس والے تو بولیں کہ ہی اور پڑھوں تو وہ نہ بولیں ہے خوش نصیب جی اچھا حسین حسین باہوں میں لے کے جھولا بتاؤ کس کو جھولا رہے ہیں یہ مصرہ ہے حسین باہوں میں لے کے اس کو بتاؤ جھولا جھولا رہے ہیں ہے خوش نصیب اہل چھولس جو جشن اکبر منا رہے ہیں زمین پر آکے ارش والے بھی اپنی قسمت بنا رہے ہیں اپنی قسمت جگہ رہے ہیں ہے جنتوں میں خوشی کا منظر وہاں بھی برپا ہے جشن اکبر ہے جنتوں میں خوشی کا خوشی کا منظر وہاں بھی برپا ہے جشن اکبر اسی وجہ سے تو آسمان پر ستارے سب جھل ملا رہے ہیں اسی وجہ سے تو آسمان پر ستارے سب جھل ملا رہے ہیں اور دیکھیں گے صدایہ صدایہ حلمن کی کہہ رہی ہے شیعوں کو اب تک مدد کی خاطر صدایہ حلمن کی کہہ رہی ہے شیعوں کو اب تک مدد کی خاطر حسین کل بھی بلا رہے تھے حسین ابھی بلا حسین کل بھی بلا رہے تھے حسین ابھی بلا رہے ہیں حسین کل بھی بلا رہے تھے حسین ابھی بلا رہے ہیں کہا فرشتوں نے مصطفیٰ سے کہا فرشتوں نے مصطفیٰ سے نبی ہے یا پھر امام ہے یہ کہا فرشتوں نے کہا فرشتوں نے مصطفیٰ سے نبی ہے یا پھر امام ہے یہ حسین باہوں میں لے کے جھولا بتاؤ کی تو جھولا ہے حسین لے کے بھائی آمیر کہہ رہے تھے میں اس کو سمجھتا ہوں پڑھا نکھا جو داد دیتا ہے بھائی آمیر دیکھئے نہیں میں کہہ رہا ہوں پڑھا نکھا شیر پڑھئے گا انشاءاللہ داد ملنی میں پڑھا نکھا پڑھا ہوں آمیر بھائی سیری اپنے کہہ رہا ہوں ہے نا آپ ایک اور صلوات پہلے محمد آمیر بھائی میں سیریس نہیں کہہ رہا ہوں ایک اور صلوات پہلے محمد دنیا میں پھر رسول کے جیسا پڑھا لیتا میں پڑھا لیتا پڑھ رہا ہوں پڑھینی کی داد دے دیجئے گا دنیا میں پھر رسول کے جیسا پڑھا لیتا دنیا میں پھر رسول کے جیسا پڑھا لیتا دنیا میں پھر رسول کے جیسا پڑھا لیتا بھیجا خدا نے قابے میں مولا پڑھا لیتا بے جا خدا نے کعبے میں مولا پڑھا لکھا بے جا خدا نے کعبے میں مولا پڑھا لکھا انبر بتا رہا ہے خدا کے رسول کو انبر بتا رہا ہے خدا کے رسول کو جاہل ہے تو نہیں ہے ذرا سا پڑھا لکھا جاہل ہے تو نہیں ہے ذرا سا پڑھا لکھا دنیا میں تھی رسول کے جیسا پڑھا لکھا بے جا خدا نے کعبے میں مولا پڑھا لکھا ان پر بتا رہا ہے خدا کے رسول کو چاہیل ہے تو نظیر ہے سراتہ پڑھا لکھا کرتا ہے ماں کی قود میں محتم ہوتا ہے ان کا پیداشیوں کا ہوتا ہے بچہ پڑھا لکھا پیداشیوں کا ہوتا ہے بچہ پڑھا لکھا سر کو جھکا کے چلتا ہے وہ باپ شرم سے سنیجے گاستہ پڑھ رہا ہوں سر کو جھکا کے چلتا ہے وہ باپ شرم سے سر کو جھکا کے چلتا ہے وہ باپ شرم سے ہوتا نہیں ہے جس کبھی بیٹا پڑھا لکھا ہوتا نہیں ہے جس کبھی بیٹا پڑھا لکھا ہوتا نہیں ہے جس کبھی بیٹا پڑھا لکھا کرتا ہے ماں کی قود میں محتم ہوتا ہے پیداشیوں کا ہوتا ہے بچہ پڑھا لکھا ایک سلام آدم نے محمد علی محمد پر آئے جا فرم بیجا خدا نے قابے میں مولا پڑھا لکھا جاہل بتا رہا ہے خدا کے رسول کو انپر انپر بتا رہا ہے خدا کے رسول کو جاہل ہے تو نہیں ہے ذرا سا پڑھا لکھا کرتا ہے ماں کی گود میں ماتم حسین کا پیدا شیعوں کا ہوتا ہے بچہ پڑھا لکھا بچہ پڑھا لکھا جاہی بتا رہا ہے خدا کے رسول کو پیدا شیعوں کا ہوتا ہے بچہ پڑھا لکھا سنیے گا جاہی نہ کر کے چلتا ہے رب دی سمین پر جاہی نہ کر کے چلتا ہے رب دی سمین پر سجدے میں سر کو رکھتا ہے بندہ پڑھا لکھا سجدے میں سر کو رکھتا ہے بندہ پڑھا لکھا آئیے اس شیر کے لئے چاہیلہ کرنکے چلتا ہے رب کی زمین پر چاہیلہ کرنکے چلتا ہے رب کی زمین پر سجدے میں سر کو رکھتا ہے بندہ پڑھا لکھا بیجا خدا نے کعبے میں مورا پڑھا لکھا بیجا خدا نے کعبے میں مورا پڑھا لکھا پیدا شروع کا ہوتا ہے بچہ پڑھا لکھا چاہی رکھنکے چلتا ہے ابھی زمین پر سٹے میں سر کو رکھتا ہے بندہ پرانی تھا اگر اب سے پیٹی سال تک دانت دیتے رہے شیر بڑا دانت ہو بھی دلیے دا پیدا شنوکہ ہوتا ہے بچہ پرانی تھا بچہ پرانی تھا آیا ہے خود نکل کے چون کلومت سے نور میں نو ناک چاہی لو میں دتا نکا پرانی نو ناک چاہی لو میں دتا نکا پرانی تھا نو ناک چاہی لو میں دتا نکا پرانی تھا میرے سائل بھائی کے فرماج کی میں ایک مدلہ دو تین شیر حاصل کر دیتا ہوں آپ ایک سلوات کا سہرہ دے سوئیے دا سوئیے دا تمال بھائی سوئیے دا سوئیے دا سوئیے دا کو سر کا تمہیں چاند پلا دے گی سجینہ یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے کیوں ماتن میں سرور کسیلا دے گی سجینہ کو سر کا تمہیں چاند پلا دے گی سجینہ بے ہوش اگر ہو گئے کرتے ہوئے ماتن عباس کے پرچم کی غوا دے گی سجینہ مر جائے گا کرتے ہوئے ماتن کوئی بچہ خرمہ کوئی اقین آگے جلا دے گی سجینہ یوں ماتن میں سرور کسیلا دے گی سجینہ Untuk 번قل وبرکا Untuk een st我们 Dezatina Surat Surat Ara Dezatina موسیقی جب ہوگا عدانت میں کرا قادم بیشیر اللہ کہے گا کہ سزا دے گی سکینہ اللہ کہے گا کہ سزا دے گی سکینہ اللہ کہے گا کہ سزا دے گی سکینہ کہوں کیسے قیمبر کے صحابہ چھوڑ آئے تھے ایک مطلع دو تھی شیر آت کے رحمت اتما کہوں کیسے قیمبر کے صحابہ چھوڑ آئے تھے کہوں کیسے قیمبر کے صحابہ چھوڑ آئے تھے وہ کافر تھے جو مقتل میں اکینا چھوڑ آئے تھے بنا کر عابد مستر لہد بانی سکینہ کی بنا کر عابد مستر لہد بانی سکینہ کی اندھیر قید خانے میں اکینا چھوڑ آئے تھے اندھیر قید خانے میں اکینا چھوڑ آئے تھے کہوں کیسے قیمبر کے صحابہ چھوڑ آئے تھے وہ کافر تھے جو مقتل میں اکینا چھوڑ آئے تھے محمد مستفیٰ کا جو چنازہ چھوڑ آئے تھے بنا کر عابد مستر لہد بانی سکینہ کی اندھیر قید خانے میں اکینا چھوڑ آئے تھے پدندر حج کو عمرے سے بقائے دھیم کی خاتر امام بخت ڈابے کو تعاپتہ چھوڑ آئے تھے کہوں که وہ کافر کے صحابہ چھوڑ آئے تھے کو بڈتے جو مقتل میں اکینا چھوڑ آئے تھے محمد مستر لہد بانی سکینہ کی اندھیر قید خانے میں اکینا چھوڑ آئے تھے اندھیر قید خانے میں اکینا چھوڑ آئے تھے امام فخت پانی پر بچھائیں گے اسے آکر چلے خینے میں بچھو مزلہ مدلات مومنی پڑی محنت سے خائری پیش بتائی تھے آپ اس لحاظ سے سنی نہیں کہوں کہتے کہ بیمبر کو صحابہ چھوڑا ellos یہ دیکھئے یہ الزام جو ہے ہر دور میں ہمیں دیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ صحابی کو برا کہتے ہیں آپ حضرات جو ہیں وہ صحابی کو برا کہتے ہیں ہم کہتے نہیں مولا کے قسم ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے وہ چھوک کہنے کہا ہاں نہیں نہیں سہابی کو بھرا نہیں کہتے کہنا کہ اچھا ہیں Çok Bir an ہے کہتے ہیں ہم نے کہا اچھا اللہ کی قسم موسیقی سہابی کی کو برا نہیں کہتے نحنی اس پر چیزد سنا ہے میں نے کہا آپ جملہ سُونسل جنال خدا کی قسم قرآن کی قسم مولا کی قسم انہیں کسی سہابی کو بلا نہیں کہتے مگر کسی پھولے کو صحابی بھی نہیں اگر ہم کسی بڑے کو صحابی بھی نہیں کہتے ہیں حضرات مومنین اکثر بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارفان بھائی دعا کر دیجئے ہمیں کربلا جانا صرف دو ہی شیر سناؤں گا اور اگلا شاید آپ کے خوالے کہتے ہیں کہ ارفان بھائی دعا کر دیجئے آپ گئے ہیں کربلا ہمارا ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے پاسپورٹ بنا کی نہیں بنا پاسپورٹ بنا کی نہیں بنا نہیں بنا دعا کے ساتھ پاسپورٹ بنما لیجئے اور یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ ایسا بلا لیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے اب ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ایدانی بہت رم جب انسان جاتا ہے کربلا میں بڑی مراجع لے کر کے بڑی منتی لے کر کے تو وہاں دعاوں کے ساتھ یارتوں کے ساتھ پھر جب وہ بادار جاتا ہے تو تو شاریت اتنا شیر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں چاہے آگئی ہے مگر ہم کو دیکھئے اس لیے کہ بڑا قیمتی شیر ہے اگر طرح ابھی ہم کو لگا تو میں چاہوں نہ کہ کسی اور شایر کو بلانے کے لیے پڑھوں میرے ساتھ جڑے تھے کہ ایک شیر پیش کرتا ہوں اور آپ ہی کے درمیان میں کروں تو بہتر ہوگا ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا چیلنج ہے جو لوگ کربلا جا چکے کم سے کم وہ تاہیت کریں گے ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا نہیں مصرہ پہنچا نہیں پہنچا ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا ہم اپنا کفن جو موت سے پہلے ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا ہم ایسے ایسے شکلوں کو بھی ہم ایسے ایسے بند کر دیا جائے ملکل موت نے راستہ دیکھ لیا ہے اگر قبر مقبرستان میں مٹی دے کر دیا رہے ہو تو محجد میں ہاتھ بھول کر کے آنا اگر ایک کہیں اس کی خوشبو مہنکس کر کے ملکل موت بھر تک نہ پہنچ جائے ارے یہ ہوں گے تسکولان کہیں ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے ہاں خرید لے آپ نے دیکھیں جو لوگ جا چکے ہیں ان سے پوچھئے گا اب تو چھوٹ مل گئی ہے موبائل سیب وغیرہ لے جانے کی ورنہ دو سال پہلے یہ چھوٹ نہیں تھی آپ وہاں اندر کچھ لے کے نہیں جا پکتے تھے مگر ایک خیلی ہوتی تھی اس میں کچھ ہوتا تھا ایک خیلی ہوتی تھی اس میں کچھ ہوتا تھا دربان نے کارو کو دکھاؤ کیا ہے ہم نے بس کھول کے ذرا سا تھیلی کا مو دکھایا کارے نہیں لے جاؤ اس کو کون روکے گا اب شیر سنیے گا ایدانِ مہدرم بہت سے لوگ جاتے ہیں زیانتوں پہ لیکن نجانے کیا کیا لاتے ہیں کوئی سجور لاتا ہے کوئی پانی لاتا ہے کوئی زنزن کا پانی لاتا ہے ان سے پوچھئے گا کہیں ٹکٹ میں پیسہ تو نہیں کٹ گیا آئے 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 کہیں ٹکٹ میں پیسہ تو نہیں کٹ گیا مگر نجب سے لے کر کربلا اربائین میں نو دنوں کا خدمت دعوار کر کے یہ ایراقی بتاتے ہیں ہم کھلاتے بھی ہیں پیلاتے بھی ہیں مگر کبھی پیسہ نہیں لیتے یہ بتاتے ہیں اب وہ دربان کہتا ایک شیف ہونا آپ نے اب اپلا شیف ہو نیجیے امد نہیں کسی میں انادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے اب یہ ایک ظاہر حسین ہے مولا حسین کی ذری سامنے جو لوگ جا چکے وہ بھی دعا تھے جو لوگ نہیں جا رہا ہے ان کی یہ بہترین موقع ہے دعا کرنے کا داخلے طرف گنج شہیدہ باہد طرف حضرت حبیب ہاتھ میں کفن لیے ہوگے تھیلی میں انسان جا رہا ہے اب وہ پہنچتا ہے تو شیف ہوگیے گا حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو بھلا حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو بھلا کفن ہوتا ہے انہیں دے کر کہا کہ جیتے رہو کیا ہے مہا نحن شہیدہ مانگنے پہنچا میدا کیا ہاتھوں کو ہمیں توفید دیں کہ مغلال کی نتیارت کریں آئیے نیس آدھ کے قائم میں مغدرم شہرے پہنچا سہراز گوبال بھولی ساتھلیا اس فاہدیس کرنا ہوں تشریف لائیں آپ آواثرات حبارے ہو بلن مارک سنوازے سے 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 ہزارات بینہ کسی تمہین کے مصرے پر چند اشار سنا ہے جب سے حراج جشنے وفاغ زمین پر منا رہے ہیں سنا ہے جب سے حراج جشنے وفاغ زمین پر منا رہے ہیں سنا ہے جب سے حراج جشنے وفاغ زمین پر منا رہے ہیں وفاغ زمین پر منا رہے ہیں اتر اتر کر برائے شرکت فرشتے چھولس میں آیا ہے اتر اتر کر برائے شرکت فرشتے چھولس میں آ رہے ہیں اتر اتر کر برائے شرکت فرشتے چھولس میں آ رہے ہیں تو زمین والے جگہ جگہ کیوں سفے مسلط بچھا رہے ہیں زمین والے جگہ جگہ کیوں سفے مسلط بچھا رہے ہیں جہاں میں ہے کس کی آمد آمد فرشتے چھولس میں آ رہے ہیں فرشتے چھولس میں آ رہے ہیں جہاں میں ہے کس کی آمد آمد فرشتے جنت سجا رہے ہیں سنا ہے جب سے پھر آج جشنے وفاہ زمین پر منا رہے ہیں اتر اتر کر برائے شرکت فرشتے چھولس میں آ رہے ہیں یہ کون آیا علی بھی خود مسلط بچھا رہے ہیں یہ کون آیا یہ کون آیا علی کے گھد میں علی بھی خود مسلط بچھا رہے ہیں علی بھی خود مسلط بچھا رہے ہیں انہی کو ایک دن ندم ملے گا ابھی سے بازوں پتا انہی کو ایک دن ندم ملے گا ابھی سے بازوں پتا رہے ہیں انہی کو ایک دن ندم ملے گا ابھی سے بازوں پتا رہے ہیں انہی کو ایک دن ندم ملے گا ابھی سے بازوں پتا رہے ہیں تو جناب محسن کے بدلے اپا سیاہ گئے مرتزہ کے گھر میں جناب محسن کے بدلے اپا سیاہ گئے مرتزہ کے گھر میں کھا گئے مرتزہ کے گھر میں حبایتی قاتلان زہرا کہ جتنے ہیں دل ملے گا کہ جتنے ہیں دل ملے گا کہ جتنے ہیں دل ملے گا تو ہوا پھر ہے رے کی ساری دنیا میں خوشبو تقسیم کر رہی ہے ہوا پھر ہے کی ساری دنیا میں خوشبو تقسیم کر رہی ہے ہوا پھر ہے کی ساری دنیا میں خوشبو تقسیم کر رہی ہے خوشبو تقسیم کر رہی ہے علم کے پکی میں لگانے والے جہاں بھی ہے موہ کی کھا رہے ہیں جہاں بھی ہے موہ کی کھا رہے ہیں علم پہ فتوے لگانے والے جہاں بھی ہے موہ کی کھا رہے ہیں علم پہ فتوے لگانے والے جہاں بھی ہے موہ بھے دیکھیں اکیلے اس سے میند نہ کرائی ہے آپ بھی میند کر لیجئے نعرہ میں لگا رہا ہوں ہیدھی آپ لگے گا علم پہ فتوے لگانے والے جہاں بھی ہے موہ کی کھا رہے ہیں تو جو لیتے ہیں حوصلہ جری سے کبھی نہیں درتے دائشی سے جو لیتے ہیں حوصلہ جری سے کبھی نہیں درتے دائشی سے جو لیتے ہیں حوصلہ جری سے کبھی آ نہا کر تمام روزیں بچا لے ہیں حوصلہ جری سے کبھی آ نہا کر تمام روزیں بچا رہے ہیں اور ابھی حد فلال نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ م کبھی آ electrodes ہا یہ یا تو ہوند ہے ہم이 دار کرتے ہیں lime تolog ко extermin مikut۔ شکری فون قبھی آجرد